حضرت عابد بیمار سے آپ جانتے ہی ہیں کہ کربلہ شریف کے میدان میں جس قدر بھی شہدہ ہوئے بہت پر شہدہ ہوئے حضرت عوب حضرت محمد حضرت قاسم حضرت اکبر حضرت علی اصغر حضرت ابو فکر بن علی حضرت عثمان بن علی حضرت عمر بن علی حضرت حبیب بن مظاہر حضرت عباس بہت در شہدہ کربلہ شریف نے شہید ہو گئے جب سب کو یزیدیوں نے شہید کر دیا تو خیمے جلانا شروع کر دیئے سیدانیوں کے خیمے نہ چھوڑے تاریخ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ خیمے میں جو قرآن مقدس رکھی ہوئی تھی اس قرآن کو بھی جھلایا ظالموں میں اور اس قرآن کی بے حرمتی کی ظالموں میں پھر خیمے میں خوز گئے اس خیمے میں داخل ہوئے جس خیمے میں عابد بیمار زین عبادت سیدنا زین العابدین علیہ السلام آرام فرما تھے بیمار تھے علی اکبر نے رن کی رضا مانگی دیدی حسین نے اکباز رن کی رضا مانگی دیدی حسین نے حضرت ایک قاسم نے رضا مانگی دیدی حسین نے عونہ محمد نے دس اور بارہ سال کے بچے یہ عمر کہیں شہید ہونے کی ہوتی ہے یہ عمر تو پرنے لکھنے کی ہوتی ہے یہ عمر تو اپنا کیوچر بنانے کی ہوتی ہے لیکن عونہ محمد کو زینب میں سجایا ہے سکول کے لیے نہیں سجایا عونہ محمد کو بلکہ اپنے بھائی پر نچھاور انہوں کے لیے سجایا حضرت زینب نے انہوں نے رضا مانگی رن کی حضرت اے امام حسین نے رن کی رضا دے دی چھوٹی چھوٹی تلوارے لے کے دس اور بارہ سال کے عونہ محمد نکل پڑے ظالم یزیدیوں سے لڑنے کے لیے تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ دس اور بارہ سال کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تلوارے جب بڑے بڑے یزیدیوں پر چلی ہے تو بڑے بڑے یزیدی بھی زمین پر نظر آنے لگے نجانے کتنے یزیدیوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی تلوار سے انہوں نے قتل کیا مارا اور زمین جو پر بیا اللہ کی یہ مرضی تھی کہ وہ بھی شہید ہو گئے اپنے ماموں پر شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام پر جس نے رضا مانگی علی اکبر نے مانگی مجرد علی اکبر کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ چاہے قلب ہو فوج کا چاہے چاہے دائنے ہاتھ کی طرف فوج ہو یا بائے ہاتھ کی طرف فوج ہو جس جس طرف علی کے اس پوچے کی تلوار یزیدی ختم ہونے لگے جب بہت ہی زیادہ یزیدی ختم ہونے لگے ایسا لگنے لگا کہ ترہا پارہ سال کا علی اکبر پوری فوجیں یزیدی کو کھا جائے گا حقبِ الٰہی آ گیا دل میں یہ بات خدا کی طرف سے ڈالی گئی کہ علی اکبر تمہیں سب کو ختم نہیں کرنا ہے مرضی الٰہی یہ ہے کہ شہید ہو کر تم کو جنت خرید لے بھی ہے جنت کا حقبار ہو جانا ہے حضرت علی اکبر رک گئے تاریخ بتاتی ہے کہ ظالموں نے حضرت علی اکبر کو پھوڑے سے کھینچا حضرت علی اکبر کے سینے پر برچی ماری تھی ایسی برچی ماری تھی کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک 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 درخت کے نیچے جواب کی لاش کو چھوڑ کر یزیدی واپس چلے گئے امام حسین علیہ السلام لاش کو اپنے بیٹے کی اٹھانے کے لئے آئے سینے سے جب برچی کو نکالا تو اس برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر علیہ السلام کا کلیجہ بھی باہر آ گیا اور اس لاش کو اٹھا کر امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کی طرف لائے ابباس کا لاشہ اٹھایا نجانے کتنے اپنے سادھیوں کا لاشہ اٹھایا جس میں رضا مانگی تھی حسین نے اسے رضا دے دی سارے کے سارے لوگ شہید ہو گئے شہادت کا جان بھی لیا لیکن جب زین العابدین جو طرف دیکھا زین العابدین نحیر تھے کمزور تھے بیمار تھے انہیں رنگ کے رضا نہ ملی لیتے ہوئے تھے اپنے پستر پر بے خبر تھے اور اسی دوران ظالم شمر وہ اس خیمے میں داخل ہو گیا جس خیمے میں ہرتے تھے زین العابدین علیہ السلام نوجود تھے تاریخ بتاتی ہے زین العابدین علیہ السلام تو تسلیم کی طرف جب وہ بڑا اتنے میں ایک ایک اور کام نے آگئی وہ عورت کون تھی علی کی بیٹی تھی حسین کی بڑن تھی جو کہ ام المصائب کری جاتی ہے جس کا نام سیدہ سینب سلام اللہ لیہا ہے کہنے لگی کہ تم نے ہمارے پورے خاندان کو ختم کر دیا چھوٹے چھوٹے چھے مہینے کے بچوں کو بھی نہ بخشا اب ایک چراغ ایک چراغ اہلِ بیت کا صرف بچا ہوا ہے کیا اس کو بھی مار دینا چاہتے ہو اور کیا اس یہ نسلے حسین ہی خرید کر دینا چاہتے ہو جیسے ہی سیدہ زینب کی صدا آئی شمر لرز میں لگا اللہ نے اس کے قلمہ ڈال دیا کہ زین العابطین کو چھوڑ دیا جائے زین العابطین علیہ السلام کو چھوڑ دیا دوسرا دن آیا دوسرے دن قدم میں زنجیر بان کر کے بہتر اللہ بہتر سر تاریخ میں لکھا ہے کہ نیزے پر بلند کیے تھے علیہ السلام علیہ السلام کی جب لاش مل نہیں رہی تھی امام حسین علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا محفوظ جگہ دفن کر دیا تھا تاریخ میں لکھا ہے کہ یزیدیوں نے جھوڑنا شروع کر دیا یہ کھتر دب ہو گئے بہتر وہ سر کیوں نہیں مل رہا بہتر سر کیوں نہیں پورے ہو رہے ہیں علیہ السلام کی لاش آج ہے سیم تاریخ میں وہی روایت لکھی ہوئی ہے کہ زمین پر پھالہ مارنے رکھے تھے زمین پر پھالے مارتے مارتے ڈھون رہے تھے اتنے میں جہاں پر حضرت علیہ السلام علیہ السلام کو دفن کیا تھا امام حسین نے جو ننیسی قبر بنائی تھی اپنے معصوم چھ مہینے کے بچے کی اس کے سینے پر جا کر تلوار داخل ہوئی خون کا پھوارہ بہر نکلا پتہ چل گیا کہ علیہ السلام کی یہی پر لاش ہے یہی انہیں دفن کیا گیا ہے پھر علیہ السلام کو نکالا گیا قبر سے اور ان کے سر کو معصوم چھ مہینے کے بچے کے سر کو کھٹ 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 جب بہتر سر پورے ہو گئے ان بہتر سروں کو بلند کر کے یہ ظالم یزیدی کربلا سے کوفہ کی طرف نکل پڑ کربلا سے کوفہ کی طرف یہ بہتر یزیدی نکلے بہتر سروں کو لے کر یہ یزیدیوں کی فاغ نکلی تو یہ حالت تھی تو بہتر سر بلند ہیں پیچھے پیچھے یزیدی ظالم اور ساتھ میں سیدانیاں اور زین اللہ عبدین علیہ السلام کو پیر میں پیڑیاں ایک معصوم چھوٹی سی سیدہ سکینہ جن کے شمر تماشے مار رہا تھا اور تماشے مار مار کے سیدہ سکینہ کو تکلیم دے رہا تھا تاریخ حالی کا ہے کہ کان کی کانوں کی تکلیم دے رہا تھا تکلیم دے رہا تھا کانوں سے خوب جاری ہو گیا جب یہ کافلہ کنفہ پہنچا ہے تاریخ کی صحیح روایات بتا رہا ہوں اس سوائے پر مہردقہ میں بھی لکھا ہے اور تاریخ کی مہتبر کتابوں میں لکھا ہے جب یہ کافلہ کنفہ پہنچا ہے تو کنفہ کے لوگ جو تھے وہ تھے تو واقعی کہا جائے کنفہ کے جو لوگ تھے بے وفاد تھے لیکن اکثریت ان کی یزیدیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئی وہ خوف زدہ تھے یزیدیوں سے اس لیے وہ کھل کر نہیں آئے یہی ان کی بے وفائی تھی لیکن جب اہلِ بیعت کے سروں کو بلند دیکھا اہلِ بیعت کے بہتر سروں کو بلند دیکھا تو چیخ چیخ کر کنفہ والے رونے لگے عورتے رونے لگیں مرد رونے لگے بچے رونے لگے سارے سارے رو رہے ہیں چیخ چیخ کر رو رہے ہیں اپنے اپنے رقز معافی طلب کر رہے ہیں جب یہ سیدہ زینب اپنے گوپا والوں کے حالات دیکھے تاریخ میں لکھا ہے سوائے پل مہردہ میں لکھا ہے کہ جب یہ صدائیں یہ حالات یہ رونا یہ دھونا جب سیدہ زینب نے دیکھا تو کہا ہے گوپا والوں آئے ظالموں آج رو رہے ہو آج غم منا رہے ہو کل کہا تھے جب اٹھارہ سال کے لیے دھوی کا سینہ چھیدہ جا رہا تھا کل کہا تھے جب چھے مہینے کے لیے سر کی گردت کو جنہوں سے جدہ کیا جا رہا تھا کل کہا تھے جب میرے بھائی حسین علی لاش کو گھونوں سے پامال کیا جا رہا تھا کل کہا تھے جس وقت سینہ العمدین پر حملہ کیا جا رہا تھا کل کہا تھے جب پورے اہلِ بیت کے تمام گھر والوں کو حق کیا جا رہا تھا آج رو رہے ہو آج رو رہے ہو آج غم منا رہے ہو بھی کہے روتے رہو کیونکہ زندگی بھر اب تمہیں روتے ہی رہنا ہے تاریخ میں یہ بدعا سیدہ زینب کی لکھی ہوئی ہے سوائق المحرمتہ میں اور اس بدعا کا اثر آج ہی دیکھا جاتا ہے جیسے ہی سیدہ زینب نے یہ بدعا لکھا والوں کو تاریخ بتاتی ہے چند دنوں کے ہی بعد چنگیز خان کا حملہ ہوا اسی وغداد میں نالیوں سے ایسے خون بہ رہا تھا اسی کنفہ میں اسی وڑی علاقوں میں اسی طرح نالیوں سے خون بہ رہا تھا جس طرح سے پانی بہا کرتا ہے اس کے بعد پھر اور حملے ہوئے پھر اب پاس یوں کے پھر نجانے کیسے کیسے حملے ہوئے قتل و غارتگری عام ہو گئی اور پھر آج ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں دیکھئے کبھی امریکہ حملہ کر رہا ہے کبھی شیعہ سنی کے جھگرے ہو رہے ہیں کبھی آئیس 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 کے جھگرے ہو رہے ہیں وہ قتل کر رہے ہیں وہ مار رہے ہیں یہ سب کیا ہے یہ سارا کا سارا سیدنا سینب علیہ السلام کی بدعا کا اثر ہے میں جو واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا آخر میں وہ واقعہ یہ ہے سیدنا جنب علیہ السلام کے پیر میں بینے ڈال کر جب ظالموں نے کھیچا کھیچتے رہے کھیچتے رہے سیدنا سینب علیہ السلام کو پیر آب لے پڑ گئے چپل تو بڑی بات ہے قیدیوں کے ساتھ بھی کچھ اچھا سنوک کیا جاتا ہے لیکن ان ظالمی ازیلیوں نے پانی بھی نہیں دیا پانی بھی نہیں دیا اہلِ بیر ایک مقام آیا جس مقام پر امام حسین علیہ السلام کے سر کو ایک جگہ رکھ دیا گیا آخری واقعہ بیان کر کے رخصت ہو جاؤ گیا نوے تو خوب سنتے ہیں آپ لوگ لیکن ذکرِ کربلا بھی سن دیا دیجئے تاریخ میں لکھا ایک جگہ سر رکھا گیا شمر نے کہا اس سر کو اٹھاؤ اب آگے بڑھنا ہے لیکن وہ تلوار بھی نہیں نکل لئی ہے اور سرِ حسین بھی نہیں اٹھا گیا پھر کہا گیا اس کو ہٹاؤ نکالو لیکن وہ نہیں نکلا پھر کہا گیا نکالو نہیں نکلا جب نہیں نکلا تو کہا حسین کا سر رکھ جانے کے لئے نہیں ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت زین لابتین کے پاس شمر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں تجھے مار دوں گا میں تجھے ختل کر دوں گا اپنے بابا سے کہہ دیں کہ آگے پر آگے پر آگے پر آگے پہے اللہ اللہ حضرت زین لابتین علیہ السلام پہنچے بابا کے سر سے کہا کہ اے بابا پورے کرامی کو انہوں نے مار دیا ہے یہ آخری چراغ اہلِ بیت کا بچا ہے جس چراغ سے ہی حضرت باقر آنے والے ہیں حضرت جعفر آنے والے ہیں خواجہ آنے والے ہیں خواجہ آنے والے ہیں خواجہ آنے والے ہیں اسی چراغ سے اہلِ بیت کی نسل قیامت تک چلے گی اگر یہ چراغ بھی پجھ گیا تو اہلِ بیت پر مہ جائیں گے بابا آگے بڑھئے تبھی زین بھی لوگوں کے یہ آیا کہ سارے لوگ کو ہیں لیکن قابلے میں ایک کوئی قم ہے جب کھوڑا گیا دیکھا گیا تو ایک قم جو تھا وہ کون تھی سیدہ سکینہ صلی اللہ علیہہ تھی جو اس وقت قافیے میں موجود نہ تھی تاریخ میں لکھا ہے لوگ پیچھے دوڑے سیدہ زینب بھی پیچھے کی طرف گئی کہ میری سکینہ کہاں ہے دوڑتی رہی دوڑتی رہی دوڑتی رہی ایک مقام پر دیکھا کہ جہاں پر ایک درخت کی نیچے ایک اوہی عورت سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹی ہوئی ہے ان کو کھلا رہی ہے ان کو خوش کر رہی ہے تو پہلا رہی ہے سیدہ زینب روتے روتے پہنچی پہنچ کر عرض کی کہ اے پوری عورت میں تمہاری شکر گزار ہوں میں اس دشت و بلا میں کوئی ہمارا مددگار نہیں لیکن تم نے میری بچی کی حفاظت کی اس کا ساتھ دیا اس کی مدد کی اس کی میں شکر گزار ہوں وہ بولی عورت کہنے لگتی ہے کہ اے زینب اس میں شکریہ کیا کوئی بات نہیں ہے یہ سکینہ تو میری ہی بیٹی ہے یہ سکینہ تو میری ہی بچی ہے اے سیدہ سیدہ بھائیران ہو گئی ہے آخر اے پوری عورت تم ہو کون آخر تم کون ہو جو اس دشتے پلوں میں مدد پر رہی ہو اللہ اللہ اس پوری عورت میں جب اپنے چہرے سے نقاب کو اُلٹا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ علیہ السلام تھی زینب کی ماتی تھی سکینہ کی لادی تھی اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حسد حسین کی محبت عطا فرمائے کربلا والوں کی راستے پر چلنے کی تحقیق عطا فرمائے 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 البنوams